کیا جمعہ مبارک کہنا صحیح ہے کیونکہ صحابی نے دیکھیں جو جمعہ مبارک ہر بندہ کہتا ہے جمعہ مبارک اور سٹیٹس لگاتے ہو ایک دوسرے کو میسج کرتے ہو جمعہ مبارک تو آثینٹسٹی کے ساتھ اس پہ کوئی حدیث نہیں ملتی ٹھیک ہے اور کہ کسی صحابہ نے جو ہے اس کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جمعہ مبارک کہا ہو جمعہ کے موقع پر اور اس کا نقصان پتے کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ابھی تو ہم ایزی لی کہہ دیتے ہیں جمعہ مبارک لیکن جس طرح یہ ٹرینڈ فولو کیا جا رہا ہے کل کو یہ ٹرینڈ اتنا فیمس ہو جائے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے یہ بھی جو ہے پروفٹ پیس پی اپون ہم کی جو ایڈوکیشن ہے جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے تو جو کوئی بھی دین میں کوئی اضافی چیز ڈالے گا تو وہ رد ہے بذت جسے کہتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے یا آپ جمعہ مبارک کہتے ہو تو اس چیز سے بچنا چاہیے یا تو اگر آپ نے کوئی آثینٹیسٹی کے ساتھ کوئی حدیث پڑھی ہے یا پھر کوئی جو ہے آپ نے نبی کی حدیث پڑھی ہے کوئی صحابہ کا کوئی کول سنا ہے تو پھر تو آپ چلے کریں لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہے تو جمعہ مبارک کہنے سے پرہیس کرنی چاہیے کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ پڑے گا کہ کل کو جو ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا جائے گا اور پھر دین میں جو کوئی نئی چیز ایڈ کرے گا فہوہ رد وہ رد ہے وہ ڈینائیڈ ہے وہ قبول نہیں ہے بہتاری شکریہ موسیقی